موسیقی چیف جسٹس صاحب کی بینچ تشکیل سے متعلق کیا یہ اختیار انہیں استعمال اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایک دفعہ پھر معاملہ اس بحث میں چلا گیا ہے بجائے اس کے کہ کیس کے میرٹس کے اوپر بات ہو پھر سے ٹیکنیکل ایشیوز کے اوپر بات چھڑ چکی ہے تو ایک دفعہ پھر سے ہمیں حکومت ججز کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ شدید تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور یہ بھی اندیا دے رہی ہے کہ شاید وہ اس بینچ کے فیصلے کو بھی مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس کے اوپر بھی وہ کچھ ہمیں کنفرم نظر نہیں آ رہی ہے بہرحال یہ بل اپنی جگہ یہ بینچ اپنی جگہ لیکن مقدمہ بڑا اہم ہے جو سماعت اس میں چل رہی ہے ملٹری کوٹس کے حوالے سے اس میں ایک اہم ریپورٹ بھی آج جمع کرائی گئی ہے اس سارے ایشیوز کے اوپر آج بات کریں گے پروگرام میں اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک پلٹیکل سینیریو ہے اس پر بھی بات ہوگی کہ آخر اب کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں آئندہ زرداری صاحب تو اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کوئی پورا روڈ میپ موجود ہے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کا دوسرے جانب اس حاق دار صاحب بڑی فریسٹریشن میں نظر آ رہے ہیں کہ جب ان سے ایکانومی کا سوال کیا جائے تو وہ علج رہے ہیں صحافیوں سے تو یہ چیزیں کیا شو کرتی ہیں اس پر بھی بات ہوگی آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امران کی طرف پہلے چلوں گی امران صاحب یہ آپ کو جو بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہے یہ پھر سے صرف ایک ایسی آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ ساتھ تین اور چار تین دو تین پانچ تین والا جو کہانی ہے اسی کی ریپیٹیشن ہے میرٹس کے اوپر بات نہیں ہو رہی اس پر بات ہو رہی ہے کہ کیا چیف جسٹس کو بنچ بنانا چاہیے تھا یا نہیں بنانا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 سمینہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے اور خاص طور پر اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو وہ ملکی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے اور اس کی بڑی ایک اپنی توقیر عزت اور مقام ہے لیکن اگر وہاں پہ بیٹھے صاحب عزت لوگ اپنے ادارے کی تقریم عزت اور وقار دعو پہ لگانا شروع کر دیں گے تو باہر تو باتیں ہوں گی معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ بنچ کیا ہے بنچ بننا چاہیے یا نہیں بنچ بننا چاہیے لیکن اس وقت لوگ اب جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ شاید کسی نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ میں جاتے جاتے کوئی شہید ملت بن جاؤں یا میں اپنا تاریخ میں کوئی اس طرح کا نام لکھوا جاؤں کہ میں بڑا کو مجاہد ہوں یا اس طرح کی باتیں ہم کسی پہ اس طرح سے بات نہیں کرتے ہم صرف اگر قانونی نکات کی بات کریں کہ جو اب نوٹی فائی مستقبل کے چیف جسس ہیں جسس جناب قاضی فائز عیصہ صاحب اور چیف جسس عزت معاف چیف جسس جناب عمر عطاب اندیال کے بعد سینئر موسٹ جا جائیں اس وقت انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا اور جو ویب سائٹ پہ لگا اور اس کو چند سی منٹ کے بعد وہ ہٹا بھی دیا گیا تو اس میں جو انہوں نے نو نکات اٹھائے ہیں کیا وہ بھی قانون میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر سینئر ترین جج صاحب بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو موجودہ چیف جسس صاحب ہیں ان کی نظر میں بھی قانونی گنجائش ہوگی اسی لیے انہوں نے بنایا لیکن یہ اپنی اپنی گنجائش میں ادارے کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بڑا غلط ہے اس ملک کو نقصان ہوگا کوئی جیت جائے شاید ایک پارٹی جیت جائے لیکن جو بھی فریق جیتے اور دوسرا ہارے یہ ملک نہیں آرنا چاہیے یہ راست پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے حامد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس عدالتی اہم ایشو کے اوپر حامد خان صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک نئی چپکلے شروع ہو گئی ہے کیس کے جو میرٹ اور ڈی میرٹس ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی فلحال تو اس پہ علج گیا معاملہ کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بینچ بنانے کا اختیار استعمال کرنا چاہیے ابھی کہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس کے اگینسٹ ایک لاؤ جو ہے وہ بن چکا ہے اگرچہ وہ بھی ایک پینڈنگ معاملہ ہے آپ کی قانونی رائے اس پر کیا ہے حامد خان صاحب دیکھیں قانون جو بنا ہے اس کو موطن کر دیا ہے سپریم کورٹ میں لہٰذا وہ قانون جو ہے نازل عمل نہیں ہے تو اس لیے جب تک سپریم کورٹ اس کو بہار نہیں کرتی تب تک وہ قانون جو ہے وہ مارز وجود میں نہیں ہے اور اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا لہٰذا اس وقت سپریم کور روس کے تحت بینچز کی فارویشن ہوگی اس قانون کے تحت میں جس پر سپریم کورٹ میں پہلے سے جو ہے وہ سمار سمار شروع کی ہوئی ہے اور اس کا بھی فیسوا آنا ہے لیکن قاضی فائزیسا صاحب جو کہ سینئر موسٹ جج ہے چیف جسٹس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جب انہیں سٹے دیا گیا تھا اس وقت تو وہ قانون ابھی بنا ہی نہیں تھا وہ تو افسر ایک بل کی فارم میں تھا تو اس کے اوپر سٹے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور پھر اگین کہ وہ معاملہ بھی جولائی تک بھی ابھی پینڈنگ ہے جب اس پر فیصلہ آئے اس کے بعد ہو اس کے اوپر عمل ترامل میں نہیں سمجھتا یہ درست موقف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بل کی شکل میں تھا ایکشلی دونوں ہاؤسز سے پاس ہو چکا تھا اور صدر کے پاس اچھنٹ کے لیے گیا ہوا اچھنٹ اس وقت میں یہ فیصلہ آیا ہے اور صدر کو روک دیا گیا تھا اسینٹ دینے سے تو اس لحاظ سے وہ ابھی آہ قانون نہیں بنا جب تک صدر کی اسینٹ نہ ہو کوئی فیڈرل لار نہیں بن سکتا تو اس لحاظ سے تو قانون مالے وجود میں نہیں آیا ابھی وہ بل کی شکل میں ہی تھا ابھی ایکٹ آف وی فارلمنٹ نہیں بناتا صدر کی اسینٹ کے بغیر تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ آہ اس قانون کے مطابق بننا چاہیے اس قانون تو تھا ہی نہیں مالے وجود میں ابھی تک ہے ہی نہیں وہ قانون مالے وجود میں لہٰذا اس کے مطابق تو نہیں اب تو قانونی طور پر جو دوسرے قوانی ہیں اس کے مطابق بینچ کی فارمیشن ہوگی جو کہ سبریم گورڈ رولز کے مطابق مطابق حامد خان صاحب ایک چیز اور بڑی ڈسکس ہوئی جو کہ آج سماعت میں بھی ڈسکشن میں آئی کہ اس سے پہلے بھی جو ملٹری کورٹس میں اس کے حوالے سے گیارہ رکنی جو بینچ تھا وہ اپنا فیصلہ دے چکا ہے ملٹری کورٹس کے اوپر اور اب ان جد سائبان کا ان میں سے ایک جد صاحب نے آج یہ بات بھی کی اور ویسے بھی اکسر لوگ یہ ڈسکشن میں لا رہے ہیں بات کہ اب ساتھ رکنی بینچ گیارہ رکنی بینچ کا فیصلہ کیسے بدل سکتا ہے دیکھئے وہ گیارہ رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا گیارہ سے چھے گا آپ بات کر دیں ہیں سمجھ دورا ایک ساتھ رکنی بینچ تھا وہ جی یعنی کورٹس تھی وہ تھی اکیس دنی ترمیم سے بتلتا وہ ملٹری کورٹس اس وقت اکیس دنی ترمیم کے تحت آہ بنائی گئی تھی وہ اکیس دنی ترمیم جو ہے وہ ختم ہو چکی ایکسپائر ہو چکی ہے اور دو سال کے لیے آہ یہ اکیس دنی ترمیم تھی پھر اس کے بعد پھر سے تیس دنی ترمیم کی گئی دو ہزار سترہ میں وہ بھی دو سال کے لیے دو ہزار انیس میں ختم ہو گئی لہٰذا اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی آئینی آئین میں نہیں ہے بن جائش اس وقت تھی وہ دو فوردہ ٹائم بینکتی ہے کہ یہ وہ جو فیصلہ ہے وہ اس پر اس کو متاثر کرتا ہے کیونکہ وہ فیصلہ آئینی درمیم کے حوالے سے تھا اور آئینی ترمیم جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکی ہے اس لیے اس وقت کوئی بھی آئینی ترمیم ایسی نہیں ہے جو کہ خوجی ادارتوں کو کو پروٹیکٹ کرتی ہو یا اس کی سرپرسی کرتی ہے حامد خان صاحب حکومت آج بڑا کلیرلی اس پر بات کر رہی ہے کہ یہ چونکہ بنچ کو خود جد سائبان نہیں سینئر موس جد سائبان نہیں مان رہے تو پھر ہم کیسے مانے اور عرفان قادر صاحب تو کل میرے ہی ایک پروگرام میں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ جو ہے اس دالت کا قابل عمل ہی نہیں ہوگا ہم پہ وہ لاغو ہی نہیں ہو رہا تو وہ اس طرح کا اندیا دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ بھی فیصلہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا حکومت کو وہ اپنی مرضی کرے گی آپ سمجھتے ہیں اس طرح یہ possible ہو سکتا ہے یہ بلکل possible نہیں ہے یہ آئین کے خلاف برضی ہوگی اور آئین کے تحت ان کے خلاف proceedings ہونے چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرنا کیونکہ واضح طور پر آئین نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہر ادارے پر چاہے وہ انسلامی ادارہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے اس پر پولیس طرح سے محیط ہے خامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس طرح تو پھر چودہ مئی کو الیکشن کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس پہ بھی عمل نہیں ہوا بڑی افسوس کی بات ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ یہ چیز قابل فقد نہیں عظم یہ حکومت سمجھتی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے تو انہوں نے اچھا نہیں کیا نہ آئین کے مطابق اچھا کیا نہ اپنے بھی اچھا نہ آنے والے وقتوں کے لیے اچھا کیا اگر اس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بے وقت کیا گیا تو کل کو پھر کسی کو کسی کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکے گا لیکن خان صاحب ہم کیا خان صاحب ہم کیا اس پہ صرف ہزارے افسوس ہی کرتے رہیں گے یا سپریم کورٹ جیسا قانون کا سب سے بڑا ادارہ اس پہ کوئی ایکشن بھی لے گا ایکشن وہ تو سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں اب وہ چودہ مئی والے معاملے کو الیکشن کمیشن کی طرح سے ایک ریو پیٹیشن ڈال کر اس کو التفاہ میں ڈالا ہوا ہے کہ ہاں پہلے ریو پیٹیشن پر فیصلہ آ جائے کہ آیا چودہ تاریخ کا آرڈر ٹھیک تھا کہ نہیں تو وہ تو ایک طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو جو ہے نظر اداز کیا ہوا لیکن آخر کار اس کا بھی تو فیصلہ آنا ہی ہے جی وہ تو محفوظ ہو چکا ہے تو اس لیے جب وہ فیصلہ آئے گا اور ان کی اگر ریو پیٹیشن خارج ہوتی ہے تو اس فیصلے پر اول درامت ہونا ضروری ہو جائے گا اور تو اس کے تحت سپریم کورٹ چاہے تو ہر اس شخص کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے یعنی ہم یہ امید رکھیں کہ اگلی چودہ مائی تک شاید وہ فیصلہ آ جائے ریو پیٹیشن کا بھی اور پھر الیکشن ہو جائے نہیں ہمیں بہتر امید کرنی چاہیے یہ جنگی کا آجا ہے آمد خان صاحب ایسے آپ کی ذاتی رائے میں یوں تو معاملہ یہ سبجوڈس ہے لیکن آپ کی ذاتی رائے میں کیا یہ اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ سیویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کی بات نہیں ہے اس سے پہلے پچھلے دور حکومت میں بھی پچیس لوگوں کا جو ٹرائل تھا وہ سیویلین تھے اور ان کا ملیٹری کوٹس میں ٹرائل ہوا تھا لیکن یہ ایک الزام ہے ہو سکتا ہوا ہو تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا جن کے خلاف وہاں ملیٹری کوٹس میں ٹرائل وہ انہوں نے کیوں نہیں چیلنج کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں سیویلین کا ملیٹری ریپورٹس کے سامنے سائی ہونا جو ہے وہ آئین کے آہ خلاف بلدی ہے اور نہیں ہونا چاہیے اور اس پر پہلے ہی جو گیرہ جو جیز والے فیصلہ کہہ رہے ہیں گیرہ چھے کا فیصلہ جو ہے اس میں بھی واضح ایسے احسامات ہیں جس کے مطابق آپ سیویلین کا ملیٹری ٹرائل میں ملیٹری کوٹس میں نہیں کر سکتے آپ اگر ان کو بھی فالو کر لیں تب بھی نہیں ہو سکتا اور اس سے پہلے نوج رکنی بینچ کا اس فیصلہ ہے تو میسر ننوے کا علاقہ رسین والے کیس میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں سیولین کوٹس کام کر رہی ہوں اور اس ایکشم کی سوا جو ہے یا مقدمہ سیولین کوٹس میں جیسے ایم جی ٹیوٹس کوٹس ہے ان میں چل سکتا ہو تو وہاں ملیٹری کوٹس کے سامنے کیس پیش کرنے کا کوئی جواز ہو ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا حمد خان صاحب سر تھائنکیو سو مچ آپ نے وقت دیا بڑی زبردار کی گفتگو اور چودری صاحب کی طرف جاؤں گی چودری صاحب میں تو سوچ رہی تھے آپ کے بڑے کانونی نکات ہوں گے لیکن آپ نے سارا بوجھ میرے نازو کندوں پر ہی چھوڑ دیا یہ فرمائیے سر کازی فائز جسہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ پھر سے وہ اختلاف کر رہے ہیں پہلے لوگ کہتے تھے انہیں شامل نہیں کرتے شامل کرو تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں بینچ کا حصہ نہیں بنتے تو یہ جو اندرونی ایک تقسیم ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر پہلے تو اس پر آج ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کی جو اندرونی تقسیم ہے وہ بہت ہی زیادہ بدقسمتی ہے ملک کی بھی اور سپریم کورٹ کے دارے کے لیے اور اس میں جو ہے ججز کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ کائی صاحب ہو بلیال صاحب ہو یا کوئی پچھلے چیف جسے صاحب آن ہو وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اس چیز کو ایڈریس کرنے میں اور اس چیز کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے جو عوامی مسائل ہیں وہ دب جاتے ہیں اور ذاتی انہا جو ہے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بڑی ہو گئی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ان عوضوں پر بیٹھے ہوئے وہ ان سے باہر نہیں نکل پا رہے اور اس بات سے کا جو نقصان ہے وہ آلٹی میٹلی وہ پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے اور ملک کو ہوتا ہے یعنی جب ہمارے اور آپ کے بنیادی حقوق سے متعلق معاملات جائیں اور ججز جو ہیں اس کے اوپر اپنی جو ذاتی لڑائیاں ہیں یا جو ذاتی اپنے اختلافات ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں تو اس سے تو پھر نقصان پاکستان کا ہے ہم وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قانونی اختلاف ہے قانون بن چکا ہے اور چیف جسٹس صاحب اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں ان کا تو یہ ان کی یہ رائے ہے نہیں ایسا قانونی اختلاف دیکھیں سب سے پہلی بات تو حامد خان صاحب کی بہت ساری باتوں میں کافی زیادہ گیپس ہیں وہ جھول ہیں اس پہلی تو بات یہ ہے کہ صدر پاکستان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اعتزاز ایسن کا نائنٹین ایٹی نائن کا کیس ہے کہ اگر کسی بھی لوگ کی وائرنس سیلنج کی گئی ہو تو اس کو سٹے نہیں کیا جا سکتا تو یہ بات ابھی ایک الیکشن کمیشن کا میٹر تھا اس میں یہ بنیاد صاحب کی سربراہی میں بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور جب یہ اپنے معاملہ ہے اس کا قانون بننے سے پہلے یہ روک دیا گیا یہ دیکھیں یہ ان پر سوالات اٹھتے ہیں نا جب کنڈکٹ آپ کے گیپ ہو تو پھر اس پر ایک سوال تو اٹھیں گے یعنی آپ نے اس کو سٹے کیسے کر دیا صدر مملکت کو کیا اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے یا ان کے جو فانکشنوں سے روک سکتی سپریم کورٹ ہرگز روک نہیں سکتی اور اگر ایک قانون کو قانون بننے سے پہلے روک دیا گیا ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پھر جو سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اقترات میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ بات بجا ہے کہ پارلیمنٹ جو اس وقت کر رہی ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے جس طرح سے سپریم کورٹ کو بریش اسائیڈ کر دیا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے وہ اس کی بھی مثال نہیں منتی لیکن یہ جو معاملات ہیں ان پر سوالات تو دیفنیٹلی ہیں کہ جب ایک قانون آپ کا بنا تو آپ نے اس کو روک دیا لیکن جب کوئی معاملہ آپ عام عوام کہتا ہے تو اس پہ آپ کے اپروچ اور ہوتی ہے قاضی فائزہ ایسا صاحب کا کل کا جو اعتراض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس پہ یہ بات جو بارز ہیں یہ لائیرز ہیں وہ سمینہ اس بات پہ بالکل اگری کرتے ہیں کہ پریکٹسنڈ جو وہ پریکٹسنڈ پروسیجر رول کا جو معاملہ تھا اور یہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا معاملہ تھا یہ تو دو ڈیفرنٹ ہیں باتیں ان پہ اس چیز کو اپلائے کر کے اس طرح سے کہنا بیٹھنا تو پھر یہ تو نامناسب بات ہے اس کو کوئی پرشتان نہیں کیا گیا ہے اس پہ ہر کسی کی اپنی جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن جو موقف اختیار کیا گیا ہے اس سے اگری کرنا شاید ممکن نہیں ہے چھیک تو عمران صاحب اب آپ کو نظر کیا رہا ہے اگر اس یہ بینچ جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ متنازے بینچ ہو گیا یہ بھی اگین حکومت کی نظر میں تو اس کا فیصلہ ہے یہ حکومت مانے گی سمینہ بات سیری سے ہے فیصل چوئی صاحب جو فرما رہے تھے نا ابھی دیکھیں یہ کہانی اسی سے جڑی ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ جو کر رہی ہے اس کی مزال ماضی میں نہیں ملتی لیکن جو سپریم کورٹ کر رہی ہے اس کی بھی مزال ماضی میں نہیں ملتی یعنی آپ جب قانون بننے سے پہلے ہی اس کو منع کر دیں گے روک دیں گے آپ اتنے جانبداری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر آپ وہ پارلیمنٹ بھی دوسری طرف پھر اپنا اثر ورسوخ دکھانے کے لیے یا اپنا داؤ چلانے کے لیے وہ بھی اسی طرح سے کریں گے یعنی اگر آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے لیکن میں سے چودری صاحب مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ جب یہ جزن یہ case discuss ہوا تھا سوری آپ کی بات میں سویچ میں رہ گئے لیکن تو آپ نے اس وقت کہا تھا جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ stay اس پہ دے دیا تو آپ نے کہا یہ تو معمول کی کاروائی ہے اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جب start ہوتی ہے hearing تو پھر اس کو stay دے دیا جاتا ہے اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو stay دینا تھا یہ غلط تھا پتہ نہیں اس کی اس تناظر میں آپ نے کوئی سوال پوچھا ہوگا اس جو specific جو مقصد ہے اس کی تو ایک دس ممبر کی judgment ہے میں تو آن میں نے تو آپ کو وہ dichotomy بتائی ہے جو کہ دو جو orders ہے اس میں وہ نظر آ رہی ہے یہ جو قانون بننے سے روکا گیا ہے اس کو صدر مملکت کی طرف سے کہ یہ جو ہے جی قانون جو اس پہ عمد رامندی ہوگا اس پہ یہ علاقہ بات اس پہ ایک اور بھی development جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں حکومت نے دو دفعہ یہ تاریخ لیے کہ ہم اس کو review کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی زیادہ اپنے اخترار سے تجاوز بھی ہوا ہے تو جو آپ بات کر رہی ہیں مجھے ابھی اس کا ظاہر ہے اس کا background نہیں کتا ہے لیکن مجھے یہ یاد ہے چوہ صاحب اس وقت یہ بھی بات ہو رہی تھی حمومی طور پہ جو کہ یہ نا آئینی جاتی ہے کسی قانون کی تو اس قانون کو stay نہیں کیا جا سکتا یہ pretal principle ہے according to some judgments لیکن ایک نئی judgment آئی ہے اب وکیلوں کو بطور وکیل تو سہولت ہو گئی ہے اب اس judgment پر رلائے کر کے وائریس سیلنس کر کے اس کا stay بھی لیا جا سکتا اچھا لیکن اس پر مجھے یاد ہے کہ جو discussion اس بات پہ ہوئی تھی وہ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ کیا سادہ اکثریت سے یہ بل جو تھا یہ قانون سازی ہو سکتی تھی یا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی کیونکہ کچھ اس میں basic جو چیز ہیں وہ طریقہ کار ہے وہ ایک اور بات ہے دیکھیں وہ بحث الیدہ ہے وہ بحث یہ ہے کہ کیا دو طریقہ اکثریت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے میں نے اس وقت بھی میرا موقع یہ تھا کہ بالکل بنچز بنانے کا جو معاملہ ہے اس کو regulate کرنے کی ضرورت ہے سو موٹو کے اخترار کو regulate کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف اپیل مہیا کرنا بھی بہت ضروری ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ قابل اطراز ہے اس پہ دو طہئی اکثریت جو ہے اس کے تحت وہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے آئینی جو طریقہ کار ہے اسی کے تحت جانا چاہیے آئین کو سبورڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے وہ امنٹ کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک پرنسپل بات ہے یہ تو clarity آپ کے آگئی اس پہ دو رائے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اب جو میں نے آپ سے سوال کہتے ہیں ملان صاحب واپس اس کی طرف حکومت یہ فیصلہ مانے گی اس بنچ کا حکومت ایسے علاق پیدا کرے گی کہ بنچ فیصلہ ہی نہ کر سکے اور اگر بنچ فیصلہ دے وہ تو کہرے منگل کو انہوں کر دے دیکھیں نا وہ وہ تو بات کی بات ہے نا چیف جسلی صاحب جلدی میں لگ رہے ہیں آپ کو دیکھیں چیف جسلی صاحب کے بارے میں میں کوئی تو افسرہ نہیں کروں گا عزت ماب چیف جسلی جناب عمر عطاب بندیال صاحب جو ہیں وہ اس وقت اعلیٰ تقیم عوضیبور فائزل ایک نئی وہ جو آپ کے بات کہہ رہے ہیں اس میں میڈ کر دوں گمڑ کی کوئی نئی لیگل تیم بھی آ رہی ہے اس معاملے میں جی 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 ایسے گزارش یہ کہ وہ جو بھی کریں گے نا معاملہ ان کو آپ کرنے دیں میں آتا ہوں اصل مدے کی طرف آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ اب طریقہ کا کیا ہوگا کیا ہوگا اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ ملٹری کوٹس میں یہ مقدمات جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا جب اگر حکومت سپریم کوٹ اس پر کوئی فیصلہ کرے گی نا اگر حکومت اس کو نا مانے اپنی بات مرضی کرے تو نہیں تو حکومت اس پر اپیل کر دے گی حکومت اپیل بھی تو کاک بھی تو ہے نا یہ تھوڑا کہ ابھی یہ منگل کو فیصلہ کریں گے اور ضروری تو نہیں کہ ان کے خلاف بھی فیصلہ ہے لیکن میں ایک بریک لے لوں پھر ڈیٹیل میں ذرا بات کر لیتے ہیں فردر کیونکہ important چیز ہے جی اور political aspect بھی ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ جڑا ہوئے نو مہے کے واقعات سے نو مہے کے واقعات کے اوپر حکومت بڑی convinced ہے کہ یہ chairman پی ٹی آئی کے ہی ایما پر اور بقاعدہ ان کے planning کے اوپر سارا کچھ ہوا ہے اور اس میں وہ کوئی proceeding اگر چاہتے ہیں تو ابھی تک start کیوں نہیں کی ہے کیا اس معاملے کو بھی politicize کیا جا رہا ہے بڑی اس سے جوڑی اہم خبریں ہیں اس پر بھی بات ہوگی ایک ریک کے بعد مارے ساتھ رہے گا جی welcome back ناظرین تو بات ہو رہی تھی یہ عدالت سے جڑے معاملات کی لیکن اس کے کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں ان پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے تو اسی سے بات کا آغاز اب عمران صاحب جو رانہ سناولہ صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی conviction سے بات کرتے ہیں کہ نو مہے کے واقعات chairman پی ٹی آئی کے اما پر ہوئے وہ mastermind ہے اگر ان کی یہ بات ہم مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے جس پر وہ کہہ رہے کیا وجہ ابھی تک نو مہے کے معاملے میں کسی حوالے سے بھی chairman پی ٹی آئی کے خلاف تو کوئی قانونی کاروائی کا آغاز نہیں ہوا جبکہ 102 لوگوں کو ویسے تو military courts کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن ادھر تو ابھی کام start ہی نہیں ہوا سمیل نا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کاروائی ضرور کریں گے اور اس میں اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے نا حکومت کی strategy یہ ہے کہ chairman پی ٹی آئی کو تھکا تھکا کے مارا جائے اب وہ دیکھیں نا ابھی آپ نو مئی آٹھ مئی والے chairman پی ٹی آئی کو دیکھ لیں اور آج جو 23 جون والے chairman پی ٹی آئی کو دیکھ لیں تو آپ کو زمینہ اسمان کا فرق نظر آئے گا بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ والے معاملات نہیں رہے اگر آپ کو ایک کمزور position پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں حارون رشید صاحب اس وقت ہمارے شاتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیشہ یہ بڑا وقت نکالتے ہیں بہت شکریہ حارون رشید صاحب سر آج بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے سر بات ہو رہی تھی military courts کے حوالے سے مقدمات کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس mood میں نہیں نظر آ رہی کہ وہ اس bench کا فیصلہ مانے گی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو bench ہی متنازع ہے اس لیے ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے یہ possible ہوگا سر یہ آج چیز possible ہے وہ چیف جسٹس صاحب جائے نا وہ ان کا مزاج بالکل دوسرا ہے ان میں بہت زیادہ تحمل اللہ وہ تحمل کے ایک حید ہوتی ہے ورنہ آدمی ٹکو زلطان بن جاتا ہے ہاں جی اس کے ماتا ہے تو اس کے خلاف سرچیں کرنا لگتے ہیں ان کو چاہیے عرفان قادر کو کرنا سلام اللہ کو وزیر دفاع کو بلائیں اور انہیں بتائیں کہ وہ چیف جسٹس ہیں اور قانون نافذ کرنا ان کی ذمہ داری ہے آئین موجود ہے آئین ابرگیٹ تو نہیں ہوا وہ جب آدمی کو جیدہ نرمی اختیار کرتا ہے تو لوگ اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے مانیں گے کیسے نہیں نہیں مانیں گے تو اس کا نتیجہ بھگتا ہے کہ یہ خدا کے دنیا ہے یہ مقافات عمل کی دنیا ہے یہ علت و معلول کی دنیا ہے اس میں جب آدمی زیادتی کر رہا تھا اس کو بعض اوقات ادراک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور انہوں نے یہ کہتے ہیں بیس ست تیرہ والا ریزلٹ ہوگا ستتر بیس ست اس کے ووٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے تو وہ کیسے ہوگا ہی اپنا بیس سترہ والا ریزلٹ لیکن اب عمران صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں بہت سارے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اب تو واقعی پی ٹی آئی یا چیئرمن پی ٹی آئی اس وقت بڑے کمزور پوزیشن پہ چلے گئے آفٹر نو میں کوئی کمزور پوزیشن پہ نہیں بلکہ بڑی بڑی طاقتور پوزیشن میں ہم نے کرایا ہے سر پر پینڈی شہر کا پینڈی شہر یہ ہے اس اصل الوصول یہ بیسک پرنسپل ہے اس پرنسپل کو کون بدل سکتا ہے ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہ زبان خلق کو نکارا ہے خدا ہی سمجھنا چاہیے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چیئرمن پی ٹی آئی جیل میں چلے گے نہ ہل ہو گے اور اس طرح سے کمپین نہ کر سکے تو کیا شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک جو خود ان پر انزام ہے کہ دونوں خود چیئرمن کی غیرموجودگی میں چیئرمن بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ حوام اسی طرح سے چلے گی بات یہ ہے کہ یہ میں ہر پروگرام میں آپ سے ایک بات ارز کرتا ہوں کہ خدا اپنی کائنات کسی کے حوالے نہیں کر دیتا وہ مولت دیتا ہے دو حصول ہیں اس میں جو قرآن مزید میں ہیں ایک تو وہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ ان کو آزمائش میں ڈالا ہے اس میں ان کے غلطیوں کا بھی دخل ہے لیکن آزمائش سے اگر کوئی سیکھ لے دنیا میں کامیابی نام کے کوئی چیز نہیں ہوتی نہ دنیا میں ناکامی نام کے کوئی چیز ہوتی ہے تو ناکامی تو جو پہلے جو پندرہ برس ہیں تو اس میں جن کے اوہ تک تو وہ پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فضیلتیں انسان شمار کرنا شروع کرتا ہے تو شمار نہیں کر سکتا تو کہا جاتا ہے جو وہ جو ہے نا ہم بڑے ٹاپ تھنکر مسلم اسٹری کے وہ کہتے ہیں کہ چار آزار فضائل تک تو ہم نے گنے پھر تک گئے تو جنگ اوہد میں تو کیا ہوا تھا پھر لیکن پھر کیا ہوا پھر دو سپر پارز کہاں چلی گئی مہم جی مہم جی اور اب بددوں کے ہاتھوں اور چار سو جنرل صرف جناب خالد بن عمریز نے ٹرینڈ کر دی تھی اس طرح نہیں ہوتا یہ ایک آرزی وقت ہے ہاں جی یہ گزر جائے گا لیکن صرف عوام کے ہاتھ میں تو جب فیصلہ آئے گا تب کی بات ہے نا ابھی تو عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اچھا لیکن اب یہ ایدھر جو پیپلز کا تھی یہ آپ کی بات بجائے سر آج کل آپ کے ویل آگ میں دیکھتا ہوں آج کل آپ سمینہ نہیں ہیں پاشا ہی ہیں بس شکریہ سر اب یہ ویسے تعریف ہے یا تنقید ہے یہ میں سوچ رہی ہوں آپ سے سیکھتے ہیں ہارون صاحب کوشش کرتے ہیں آپ سے سیکھیں لیکن سر یہ جو میں نے ہارون صاحب ایسے آپ کے جذوات سمینہ تک پہنچا دیئے تھے سر سے میری مط بھی بات ہوئی تھی بڑی میں ہونڈ ہوں لیکن سر یہ دیکھیں نا یہ جو پیپلز پارٹی زرداری صاحب تو بڑا خود کو کینڈیڈیٹ ثابت کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے معیشت کا بھی پلان ان کے پاس ہے اور وہ تو کینڈیڈیٹ نہیں ثابت کر رہے ہیں ان کا ارادہ ہے پکا وزیراعظم بننے کا بلاول کا ایسے ہی کہتے ہیں بننا چاہتا ہوں وہ ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں میں دھوکہ نہیں دوں گا نون لیکھا آجا ہوں کہنا نہ کہنا یہ کیا ہوتا ہے حرون صاحب میں سبینہ سے کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے ہاں یہ ایک رواج ایسا ہے کہ جب کوئی سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں دھوکہ دین لگا جی ظاہر ہے ہمارے ہاں نا یہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے دیکھئے پہلا آپ کو بتا ہے کہ پہلا بڑا صوفی کون ہے آپ کا علم ہے جنید بغداد تھے جس نے بیعت لی یعنی اخلاقی علمی تربیت کی بیعت وہ قرآن کی تو نہیں نا وہ قرآن تو نہیں تھے تو اسی زمانے میں حسین بن منصور اللاج بھی تھے اب حسین بن منصور اللاج کی موت نے اسے بڑا بنا دیا وہ ایک کنفیوز آدمی تھا نیت کا اچھا تب ایسے اصل میں تو وہ شاعر ہی تھا کچھ کرسچین تذبب کا اثر تھا کچھ ہندو تذبب کا اثر تھا کچھ اپنے خواب و خیال کی جنت نے اس نے آباد کا رکھی تھی اپنے گھر میں خانہ کعبہ کا موڈل بنائے ہوئے تھا اس کا تواف کرتا تھا اچھا آدمی تھا مطلب یہ ہے اس کے بارے میں صوفیہ کرتا ہے خاموشی رہنے چاہیے جناب علی بن عثمان حجویری نے یہ کہا ہے اور وہ بڑے محتاج آدمی تو وہ آپ نے نہ سناتا رہا کارنامے اور اپنے مشاہدات تو جنایت بات نہیں کرتے تھے جب وہ سنا چکا تو انہوں نے کہا جنایت یہ کاروبار ہے اس نے کہا حسین حسین نام تھا ہم نے خام خوش کا منصور کہتے ہیں منصور اس کے والد کا نام تھا تو انہوں نے کہا حسین یہ کاروبار دنیا ہے ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ابتک کیسے ہی ہوتا رہے گا یعنی یہ سان گمان ہے جس میں تم پڑے ہوئے ہو تو پھر اس نے اپنے ایک خطاب فرمایا تو جب وہ فرما چکا خطاب تو وہ تو جنایت تھے علم کے آدمی تھے خالصتاً علمی یہ وہ مکتب فکر ہے تو جناب علی بن عثمان حجوری یعنی دادا کہنے بشکتہ تعلق بھی اسی مسئلک سے ہے تو انہوں نے ایک فکرہ کہا حسین میں لکڑی کے ایک ٹکڑے کو دیکھتا ہوں جسے تم اپنے لہو سے سرک کرو گے کہوں گے ہر صوفیجے اس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جلال کا اور انکشاو کا ایک تو ضرور ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے تو یہ دنیا اسی طرح سے ہمیشہ رہی ہے ایسی ہی رہے گی حضرت آدم کے ایک بیٹا نے دوسرے کو کپل کر دیا تھا حضرت کی وجہ سے اور بار بار میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ پاور انٹاکسیکشن میں اکل کچراغ اوج جاتا ہے آپ مدلہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس کے دمکیں دے رہے ہیں عرفان قادر دمکیں دے رہے ہیں وہ تعمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اخبار رویز کہتے ہیں کہ یہ سارے عوامل یہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ عوامل اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں انسانوں کے پیدا کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت روز میں سنتا ہوں کہ بھئی اللہ کے لشکروں کو اس کے سبا کوئی نہیں جانتا وہ آخر میں ہونا کیا ہے وہ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے بھئی یہ یہی کارکردگی دکھائیں گے نا جو اس وقت دکھا رہے ہیں اور کیا کریں گے عذاق ڈال صاحب نے تھپٹ رزید کر دیا اخبار نویز کو ہاں جی 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 دن اپنا وزیر اطلاع دمران خان کا وزیر اللہ اطلاع اطلاع نے ایک اخبار نویز کو تھپٹ رزید کیا تھا پھر دوسرے کو تو میں نے ان سے کہا تھا اس کا قصہ تو ہے پاک اس لیے کہ متکبر کا قصہ بڑی جلدی پاک ہوتا ہے اب ان کے حلقے کا جو سروے ہویا تو دس ازار ووٹ نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا حرون رشید صاحب بہت شکریہ آپ کی حوالوں سے کافی چیزیں ایکسپلین کیا آپ نے لیکن جول صاحب آپ کی طرف یہی سوالات کچھ لے کر آؤں گی تھوڑا پلٹیکلی اس کو دیکھنے کے لیے یہ یعنی بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے تو پیپلز پارٹی ہی جیتی ہے زرداری صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ جیسے وہ تو پرائیم نیسٹر انویٹنگ نظر آ رہے تھے مجھے اب ان کی جو باڈی لینگویج ہے جو گفتگو ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو کوئی یقین دہا نہیں کرا دی گئی ہے کہ کچھ ان کے لیے بہتر ہے چیز ہیں صورتحال how do you see جو صاحب ہاں جی میں نے کہا افامی تفہیم اور حدیث کی کلاس ختم ہو گئی ہو تو پھر ہم کوئی سیریس بات کر لیں آپ کا سوال پرپلز پارٹی سے متعلق ہے جی جی صاحب وہ بھی بڑی سیریس گفتگو ہوتے ہیں وہ ادرگاری صاحب نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنی ساتھ سے جو ہے وہ مہشت پر کریں گے اپنی جو انہوں نے یہ جو ساگڈار کی ناکامی ہے اس کو وہ اپنی جو ہے مضبوطی بنانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے پچھلے ویک انہوں نے آج انہوں نے اپٹیما سے بات کی ہے پچھلے ویک انہوں نے بات کی ہے اس سے چیمبر جو چیمبر آف کامریس کی کمیٹی ہے اس کو ایڈریس کیا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مہشت کے اوپر جو ہے اب وہ اکانومی کو جو ہے انہوں نے اپنا بیس بنایا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے اور پپس پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اکانومی کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے وہ یہ پیغام دے رہی ہے اس کونسچویسی کو جو کہ مسلم لیگ نوہ نواز کی کونسچویسی تھی کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکا ہم کریں گے آپ ہمارے اس طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں اور ہم آپ کو ڈیلیوری دیں گے اکانومک فرنٹ کے اوپر تو اس کے اوپر جو ہے پپس پارٹی باقی آگے ان کا امیدوار بلاولی ہے زرداری صاحب جو ہے وہ بعد میں سواست کے وہ ماہر کھلانی ہے الیکشن کے بعد کیا سیچویشن بنتی ہے وہ لہدہ ہے پپس پارٹی میں وزیراعظم کا امیدوار بلاول ہے اور وہ ہی اس کا مستقبل ہے اس ہی کون نے آگے کرنا لیکن نمینا صاحب یہ حقیقت سے قریب تر ہو سکتا ہے ان کا دعویٰ اور جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے حق میں جاری ہیں؟ سمینہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز ان کے عق میں جاری ہیں نہیں حقیقت یہ ہے اس وقت کہ وہ جس طرح چوئی صاحب نے کہا وہ اپنے آپ کو پیش ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی چوائس ہیں جو آپ کے لیے بھی اچھی ہو سکتی ہے اس ملک کے لیے بھی اچھی ہو سکتی ہے اور میں چوئی صاحب کی اس بات سے بھی متفق ہوں کہ فیلال وہ اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ سارا معاملہ ہو جائے اور پپلز پارٹی یا جو اس کو وفاق میں حکومت بھی مل جائے اور بلاول بٹو زرداری جو ہیں اس میں ایک ریس بھی لگی ہوئی ہے سارا پی ایم ایل این کی اپنی طرف سے لگی ہوئی ہے اچھا لیکن اس میں میں ارز کر دوں کہ زردارے سب جتنی مرضی کوشش کر لیں مجھے بظاہر یہ نظر نہیں آتا کہ پپلز پارٹی جو ہیں وہ اتنی سیٹیں لے سکے کہ وہ آسانی سے وہاں وفاق میں حکومت بنا لیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تخت اسلام آباد جو ہے اس کا راستہ تخت لخور سے ہو کے جاتا ہے اور پپلز پارٹی کی بدنصیبی یہ ہے کہ تمام طرح کوششوں اور تمام طرح جو ہے نا خوشنما داموں کے باوجود پنجاب میں کوئی خاطرخہ کام بھی وہ اس طرح سے حاصل کر نہیں پائے جب ان کو ٹکٹ لینے والے خواہش مند نہیں مل سکے تو ووٹ کہاں سے ملیں گے لہذا جو ابھی پپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے آٹھ دس پندرہ کو چھوڑ کے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ آپ یہ بیٹ کر سکیں کہ یہ جس حلقے میں اپنے الیکشن لڑیں گے وہ ہاں سے جیت جائیں گے تو بمزور پوزیشن ہے پپلز پارٹی پنجاب میں اس وقت ابھی بھی پپلز پارٹی لیکن ایک چیز بڑی انٹریسٹنگ ہے ابھی دو چار دن پہلے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جناب پی ایم 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 اور پپلز پارٹی اور ادھر سے بھی اچھے بیانات جاری ہو گئے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف بڑے مین تھی ہیں بلکہ بلاول نے یہ کہا کہ یہ نون لیگ سے زیادہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور بھی بڑی اچھی اچھی دونوں طرف سے باتیں ہو رہی تھی کہ یہ تو جیسے دونوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ساتھ ہی چلیں گے تو چوند صاحب یہ لڑائی ان کی جنون ہے یا یہ بس مشترکہ مفادات کی حد تک یہ کبھی لڑائی اور کبھی پیار محبت یہ چلتا رہے گا ان کا آپ کے یہ ادھر سے بڑی اچھی ہے دو پروگرام پہلے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پیسے جو ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے یہ کوئی سندھیدہ لڑائی نہیں ہے اور جس طرح پیپس پارٹی کو جس دن یہ مل جائے گی اس دن یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے پیپس پارٹی کے جو معاملات دکھانے کے دانت اور ہیں دکھانے کے اور ہیں اور انہوں نے جو معاملات کر رہے تھے بجٹ کے میں وہ اپنے پیسے بھی لیے ہیں انہوں نے پی سی بی کی پوزیشن بھی سیکیور کیا اور بھی جو ہے وہ ڈیلز ان کی ٹھیک ہو گئی ہیں باقی جب الیکشن آئے گا تو ہر پارٹی نے کیونکہ الیکشن لڑنا ہے اپنے اپنے منشور پہ اپنے اپنے پروگرام کی اوپر تو وہ لڑیں گے اس کے مطابق لڑیں گے اس میں آنے والے وقتوں میں آج آپ نے دیکھ این پی اور جی ایو آئی کا جو ہے وہ بھی جگڑا ہوا ہے اور اور ایک یہ یو آئی پہ اوپر جو ہے وہ تنقید بھی ہیرو ہے بہت زیادہ کے پی میں بھی اور ان کی حلیف جماعتوں کی طرف سے اور وہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن یہ جو بیجٹ پہ جو سارے بیانات تھے یہ بس وہ بڑھ کے بڑھ گئے دی پیسے پوسے مل گئے ہیں بس تھی کہ کام اللہ اللہ خیار سے اللہ مرہ صاحب یہ جنویل لڑائی ہے دونوں جماعتوں کی یا بس دکھانے کی ہے میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایلٹی میٹل الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑتا ہے یہ جو صلاح یہ دکھا لیکن انہا سب اس میں یہ بھی دیکھنا پڑھ نہیں پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن اگر وہ اسی طرح جاری کیا پتہ یہ مل کے بھی لڑے ہوں یا اسی طرح کی ایجسمنٹ وہ دیکھیں گی کسی حلقے میں سیٹ ایجسمنٹ بھلے ہو جائے لیکن جو میں بات حرون صاحب کے پروگرام میں آنے سے پہلے کر رہا تھا وہ یہی بات تھی کہ اس وقت جو معاملات ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس وقت مایوسی کا شکار ہے اگر پی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے ان کو اسی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملا اسی طرح سے وہ اپنی کمپین نہ کر سکے تو پھر میں نہیں سمجھتا پھر ان کا حال یہ ہوگا آپ دیکھیں گی جو ایم کم کراچی میں اس وقت اس کا حال ہے ان کا ووٹر بھی ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا پھر جب ان کا ووٹر نہیں نکلے گا تو بھلے آپ چیرمن پی ٹی آئی اس دن ارکورٹ میں کہہ رہا تھا کیمپین تو ہم نے کر لی ہوئی ہے ہم تو صرف اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے تو سب کچھ ہی کر لیا ہوگا وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے یہی تکبر تو انسان کو لے کے بیٹھتا ہے یہی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان کا باعث بنتی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اب وہ نو مہی کے واقعے نے ایک واقعے نے انہیں بالکل صورتحال ان کی چینج کر دی ہے اب انہیں ساری محنت کا ہوگا اور ابھی دیکھیں گے آپ کے جب وہ ٹکٹ ان کے ہوں گے تو کیا اس طرح کے لوگ اپنی سمجھ میں میں ایسا نو مہی کے واقعے کو حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور اس میں پولٹیکلی پی ٹی آئی کورو نے جو ہے نا بالکل آؤٹ کرنے کی گوشش کی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے خود یہ موقع دیا ہے اور شاید حکومت اس کو بھی صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکی اگر سیاسی طور پر بھی استعمال کرنا ہوتا تو اس سے کہیں بہتر انداز میں ہو سکتا تھا پی ٹی آئی نے جو نو مہی کو کیا ہے اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جب یہ انویسٹیگیشن ہو جس میں یہ پتہ لگے کہ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ پارٹی پالیسی کے تحت ہوا ہے یہ تو نظر آ رہا ہے یہ چیزیں بھی سب ثابت ہو چکی ہیں کہ کس طرح سے ان کو وہاں پہ بھلایا گیا کس طرح سے پہلے سے پلاننگ تھی کہ آپ نے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے وہاں سے لوگ نکلیں گئے ہوگا یہاں تک تو ویڈیوز ہیں کہ جلوسوں میں ان کے لیڈے ہو کہہ رہے ہیں ماردو گرادو جلادو اور بہت سارے ایجنسیوں کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ثبوت بہت سارے اس لیے نے پیش کیے جاتے ہیں کہ پھر جب عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں تو ان کا نفسان ہوتا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن کے خلاف ابھی تک انہوں نے اس پہ نو مائی کے اوپر تو کوئی کاروائی نہیں کی آپ بلکل جلدی نہ کریں ان کے خلاف وہ کی کاروائی ایک تو دو بندے ان کے اوپر شروع کر دی تو جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کیوں اس کو کیوں اتنی سپیس ملی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی کریں پھر کریں گے بلکل کریں گے اور دیکھیں گے جب وہ کاروائی ہوگی تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کاروائی کس طرح کی ہو رہی ہے میں نے بات اس وقت میں یہ کی تھی کہ ابھی یہ تھکا تھکا کہ ان کو مارنا چاہتے ہیں کہ اچھا پہلے دیکھیں جب انہوں نے گرفتار نہیں کرنا تھا پورا پجاب کی پولیس مل کے ایک وارنٹ تو سائن نہیں تھی کروا سکی اور جس وقت گرفتار کرنا تھا تو دو منٹ لگے تھے اس وقت گرفتار کر لیا تھا لہٰذا یہ جو ریاست کے ساتھ لڑائی ممکن نہیں ہوتی ریاست نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے اس وقت تو ہو جاتا ہے چوئی صاحب حسد عمر صاحب نے بھی پچھلے دنوں تھوڑی لبکشائی کی ہے وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں ان کے بھی کچھ پوائنٹ او ویوز سامنے آئے ہیں وہ آپ کو پوائنٹ او ویوز کتنے حقیقت سے قریب تر لگتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت ساری چیزوں پر ان کا اختلاف تھا اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ وہ عدے سے الگ ہو جائیں لیکن اگین انہوں نے بھی یہ فیصلہ اگر اختلاف تھا تو اسی وقت الگ ہوتے نو میہ کے بعد جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی سارا ملبہ چیئرمن پر ڈال رہے ہیں اور خود کو سائیڈ پر کر رہے ہیں آپ نے ان کے اس گفتگو سے کیا انٹرپریٹ کیا ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ اختلاف تھے تو ان کو پہلے علاقہ ہونا چاہیے تھا اور دوسری یہ بات ہے کہ سیاست میں جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو حسد عمر صاحب کا انٹرویو ہے اس نے ان کی جو باقی رہی صحیح ساکھ ہے اس کو بھی بہت زیادہ ڈینٹ کیا ہے تو وہ انٹرویو کی جو اس سے مختلف لوگ جو ہے وہ کچھ اگری کریں گے ڈس اگری کریں گے میں اس بات پر بلکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر آپ کا اتنا اختلاف تھا تو پھر آپ کو اس کے اوپر پہلے سے ہونا چاہیے تھا علاقہ ہو جانا چاہیے تھا اور سیاست میں غلطیاں ہوتی ہیں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر وہ مذاکرات جو اسمبلی میں جاری ہوئے تھے ان کو کنکلوڈ کر لیتی پی ٹی آئی تو آج صورتہ المختلف ہوتی وہ نہیں ہو سکے اس کا شاخصانہ جو ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کے سامنے ہے اور نومائی کی جو جو وہاں پہ ریکلیسنس کچھ لوگوں کی طرف سے دکھائی گئی ہے وہ پوری پارٹی کو بہت بھاری پڑی ہے اور وہ جو پنگا جو ہے وہ بلکل چنگا نہیں ثابت ہوا اور اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ آیا ہے جو کہ ایک انفورٹنٹ بات ہے اب اس کی جو مزید ایفیکٹس ہیں آفٹر شاکس ہیں وہ بھی آتے رہیں گے چاہیس صاحب میں آپ سے عرض کروں اصد عمر صاحب جو ہیں کبھی بھی پی ٹی ای کے نظریاتی کارکن یا ان کی نظریاتی وابستگی نہیں رہی آج میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں کہ اصد عمر صاحب پی ٹی ای میں کیوں اور کیسے شامل ہوئے جو خود مجھے ان کے سگے باہی نے سنائی تھی جس وقت وہ پی ٹی ای میں شامل ہوئے تھے لہٰذا اصد عمر صاحب میری گزاری سن لیں اصد عمر صاحب جو ہیں ان کا مقصد وزیر خزانہ بننا تھا مسلم لیگ نون میں وہ شامل ہو رہے تھے ان کی ملاقاتیں بھی ہو گئی بہت سارے لوگوں سے لیکن پھر جنرل پاشا صاحب نے اصد عمر صاحب سے ملاقات کی اور ان کو باور کرایا کہ وہاں پہ تو اس آگڈار صاحب ہیں وہاں پہ تو سرتاج عزیز صاحب ہیں وہاں تو فلاں فلاں صاحب ہیں تو چار صاحبان خدا نہ خاصتہ مریں گے یا سیاست سے آؤٹ ہوں گے تو پھر آپ کی باری آئے گی وزیر خزانہ بننے کی اس پہ اصد عمر صاحب نے اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور اس مشورے کے بعد انہوں نے سوچا کہ پی ٹی ای میں اگر میں جاؤں گا تو پھر پہلا نمبر میرا ہوگا وزیر خزانہ کا لہٰذا وہ تو وزیر خزانہ بننے کے لیے پی ٹی ای میں شامل ہوئے تھے وزیر خزانہ سے جب انہیں ہٹایا گیا تو اتنی نظریاتی تھے تو اس وقت بھی حامد بیر صاحب نے بھی ایک پروگرام میں اس سے اگلی کہانی بیان کی ہے کہ ان کی چیئرمن پی ٹی ای سے اس وقت کیا بات ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں علمی ہیں یہ ہے کہ سیاستدان نظریاتی طور پر نہیں ہے جہاں انہیں موقع ملتا نظر آتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں یہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنے نظریات لیکن انہوں نے اس بات کو تو کیٹیگوریکلی ڈنائے کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیاست نہیں کرنا چاہتے مزیر انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک جب تک جو اگر ہے سیاست باقی کوئی تو انہی کے ساتھ ہے ورنہ نہیں ہے یہ تو وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں وقت آخری رہ گیا لیکن میں ایک ساگڈار صاحب کے اوپر ضرور کومنٹ عمران صاحب خاص طور پر آپ کا لینا چاہوں گی اتنی فرسٹریشن ہو گئی کہ صافیوں کو اب ان کے ساتھ ہاتھا پائی چھینہ جھپٹی پہ بتر آئے ہیں اور اساگڈار صاحب دیکھیں اساگڈار صاحب کہ یہ جو اس طرح کی عرکتیں ہیں پھر یہی بات ہے کہ یہی انسان کو گراتی ہیں اور آج آپ نے پہلے اس کو تھپڑ مارا اس صافی کو روکنے کی کوشش کی اس نے بچانے نے پوچھا کیا تھا تو ایسے جسے کوئی چھیڑی بند گئی اب آئی ایم ایف سے ناکامی کیوں ہیں اس کے جواب میں آپ اتنے آگ بھولا ہوئے کہ تھپڑ بھی رسید کر دیا اور اسکیورٹی والوں سے یہ بھی کہا اور تو اور آج پارلیمنٹ میں اس ریپورٹر کے داخلے پہ بھی سنا پابندی لیا ہے حالانکہ اس سے پہلے سنا ہے کہ ان سے معافی تلافی بھی کروائی گئی ہے اس کے باوجود اس کے اوپر پابندی لیا ہے معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس آگڈار صاحب کو تو آلہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے تھا یہ بات چاہیے آتی ہے یہ معاملات ہے حقوقت حفظ تو نہیں ہوا لیکن چوئی صاحب اس وقت اس آگڈار صاحب کو تو چاہیے تھا آلہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اور معافی مانگتے س آگڈار صاحب تو صرف وہ بابے کی طرح ہوگے جس کو ملے میں لوگ بچے چھیڑتے رہتے ہیں ایم ایف نام لیتے ہیں وہ تپ جاتے ہیں چلے جی پروگرام یہی پہ آج قتم کرتے ہیں ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے اللہ